دیکھیں اس میں یقینی طور پہ ان کو جو انسٹرکشنز دی ہوں گی وہ قانون کے خلاف تھی تو آپ اس کو ملفائیڈے ان لو کہہ سکتے ہیں یعنی قانون میں اگر آپ ایک ایسی انسٹرکشن دیتے ہیں ایسی ہدایت دیتے ہیں اپنے افسران کو جو کہ قانون کے خلاف ہے تو اس کو واقعی آپ ملفائیڈے ہی کہیں گے سر یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی دسکشن چل رہی ہے کہ جو آپ کے امیدوار ہوں گے وہ آزاد ہوں گے تو کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی تحریک انصاف پلان کر رہی ہے عدالتوں میں جا کے کہ کوئی پارٹی آپ کی موجود ہے بلے کا نشان نہیں ہے تو اس پر لیگلی پوزیشن بتائیے گا کیا ہوگی دیکھیں میری نظر میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تین قسم کے اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں تین قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں ایک تو کینڈیڈیٹ ہے جو کہ اپنی اپنی پولٹیکل پارٹی اپنی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان پر لڑ رہے ہیں وہ تو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں دوسرے کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو بلکل ہی آزاد ہیں جنہوں نے اپنے نومینیشن فارم میں اور اپنا جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں کہا ہے کہ ہم کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہیں وہ بلکل آزاد ہیں وہ جب الیکشن کے بعد کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں تیسرا کینڈیڈیٹ وہ ہے جو کہ اس نے اپنی نومینیشن پیپر میں لکھا ہے کہ میں اس پارٹی کا ایک خاص پارٹی مثلا پی ٹی آئے کا میں کینڈیڈیٹ ہوں اور پی ٹی آئے نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے لیکن وہ سمبل چونکہ پی ٹی آئے کو نہیں ملا وہ اپنے ہی سمبل پر لڑا ہے الیکشن لیکن اس نے ایفیڈیوٹ میں بھی اور نومینیشن پیپر میں بھی یہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں پارٹی کا نومینی ہوں یہ جو نومینی کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ سمجھا جائے گا بے شک وہ پارٹی کے سمبل کے بغیر لڑا ہے اس لیے کل کل کو جب الیکشن ہوگا تو وہ پارٹی کا ہی کینڈیڈیٹ سمجھا جائے گا اور پارٹی کا ہی میمبر سمجھا جائے گا پارلیمنٹ میں کل لاہور ہائی کورڈ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے تو کیا تمام کینڈیڈیٹس الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے یا صرف سلمان اکرم راجہ گے میرا خیال ہے کہ وہ اس کیس کی جو فیصلہ ہے اس کے خلاف شاید اپیل کرنی پڑے کیونکہ جو کیس فائل کیا تھا اس میں تو یہ استعداد ہی کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس سمجھے جائیں تو عدالت نے اگر اس پہ فیصلہ نہیں کیا میرا خیال ہے عدالت کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا آلٹیمیٹلی تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل فائل کی جائے گی دیکھیں فورم تو پاکستان میں جو آئین کے تحت بنایا تھا اگر اس قسم کی کوئی الیکشن کی کیمپین میں مداخلت ہوتی ہے کسی طرف سے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا سلوشن ڈھونڈے اور اس کا حل ڈھونڈے لیکن چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ناکام ہے اس معاملے میں وہ کوئی اقدامات نہیں کر رہا تو اگر ایسا ہوا تو پھر عدالت کے ہی ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کیونکہ آخری ریزورٹ آخری حل عدالت کے پاس ہی ہے حالانکہ یہ سیاسی معاملے ہوتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی عدالت کے پاس ہی آکے ہمیں ریلیف اگر ملنا ہے تو عدالت سے ہی مل سکے گا